جوائن مجیسٹیٹ اوبز لادکاری صدر گوروپ سنگھ سوگروال نے بتایا کہ کرونا وائرس کے چلتے ورطمان سمائے میں پربھاوی لاکڈاؤن کے دوران غریب جن مانس کو بھوجن خادیان اپلبد کرانے ہیتو پرسارت ہیلپ لائن نمبروں پر پرابت ہونے والے کال کے کرم میں شاسن منشا کے رنوب ایسے ویکتیوں تک بھوجن تحصیل پر شاسن دوارہ بھیجوائے جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی ویکتی بھوکا نہ رہے اب تک پانچ سے چھ ہزار لوگوں تک پراتے دن بھوجن تحصیل پر شاسن دوارہ بھیجوائے گیا اسی کرم میں یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ کچھ لوگ انعوشک مانگ کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے بارے میں بھوجن کی عوستہ کرانے ہیتو اوگت کر رہے ہیں جو سودھا سمپن ہے اور جن کو راہت کی کوئی عوشکتہ محسوس نہیں ہوتی شاسن اسطر سے یہ بھی نردیش پرابت ہے کہ لاکڈاؤن کے دوران جھوٹی جانکاری دینے والوں کے ورد کاروائی کی جائے جوائن مجیسٹیٹ نے عام جنمانہ سے اپیل کیا ہے کہ کسی بھی پرکار کی جھوٹی افوہ نہ پھیلائیں اور نہ ہی اپاتر ویکتیوں تک بھوجن آدھی پہنچائے جانے سمبندی سوچنا ہیلپ نائن نمبروں پر دیں انیتہ ایسے ویکتیوں کے ورد آپدہ پروندن عدینیم کی دھارہ 52 کے تحت پرثم سوچنا ریپورٹ درج کراتے ہوئے ان کے ورد کٹھور کاروائی کی جائے گی جس کے انترگرد دو ورش تک کی سزا ایمان جرمانے کا پراؤدھان ہے